ناظرین اکرام اسلام علیکم حسین نقبی آپ کی خیزت میں آذر ہے ناظرین شام کی خانہ جنگی کی خبریں آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں حالات بڑے دگرگو ہیں شام کی خانہ جنگی کی اثرات جو ہیں وہ آس پاس کی ممالک پہ بھی پڑھ رہے ہیں درحقیقت یہ ایک منظم عالمی سازش ہے جس کی کوشش یہ ہے کہ شام کی حکومت کو ختم کر دیا جائے یا وہاں پر ایک ایسی حکومت آجائے جو غرب نواز ہو جس سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو چونکہ شام کی حکومت حزباللہ کی حلیف ہے اور حزباللہ کو جو اسلحہ پہنچتا ہے وہ یقینا شام کے ہی رستے سے جاتا ہے یورپ اور امریکہ اور دوسرے اسرائیل کے حمایتی ممالک کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلحہ کی ترسیل حزباللہ تک روکی جائے دو ہزار چھے کی جنگ میں حزباللہ کے مٹھی بھر نوجوانوں نے مشرق وستہ کی بڑی طاقب اور قوت کا غرور خاک میں ملا دیا اسرائیل کو جو حزباللہ ترسپائی تینتیسورہ جنگ میں لٹھانی پڑی وہ اپنی مثال آپ ہے اس کے بعد ان کے خواہش یہ ہوئی کہ شام میں ایسی حکومت آجائے جو آئندہ کبھی اسرائیل کے لئے خطرہ نہ بن سکے اس سلسلے میں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ شام کا حمایتی صرف ایران ہے اس خطے میں لہذا ان کی کوشش یہ ہے کہ ایران کی حکومت کو بھی اسی طریقے سے کمدور کیا جائے اور اس سازش کے تحت یہ ایک سلسلہ چلا ہے جس میں جو بھی ممالک اسرائیل کے مخالف ہیں اور ایران کے حمایتی ہیں ان کو الگ الگ کیا جائے اور اس طریقے سے ایران کو کمدور کرنے کی سازش ہے تاکہ ایران میں بھی ایک ایسی حکومت آجائے جو اسلامی عقائد پر اس قدر زور نہ دے اور وہاں پر بھی غربی نواز حکومت قائم ہو جائے جیسے آس پاس کے مسلمان ممالک میں ہے نام کا اسلام رہ جائے احمد نجات کے انتخابات کے بعد جس میں احمد نجات کامیاب ہو گئے تھے بڑا شور شرابہ ہوا بڑی کوشش ہوئی کہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کیا جائے لیکن بہرحال اجتماعی قوت جو عوام کی تھی اس نے اس کو سننگوں کر دیا وہ نہ ہو سکی اب ان کی خواہش یہ ہے کہ کچھ ترقیے سے بشار اسد کے خلاف یہ ہنگامیت کیے گئے ہیں جس میں آس پاس ممالک سے مسلمان ممالک سے چچنیا سے لیبیا سے اور نجانے اردن سے اور خود شام سے دہشتگرد آئے ہیں اور ان کو اصلحہ مل رہا ہے علال اعلان خلیجی ممالک یوردو ممالک اصلحہ سپلائی کر رہے ہیں ترکی نے سردیں کھول رکھی ہیں اردن نے سردیں کھول رکھی ہیں وہاں سے اصلحہ جا رہا ہے اس سلسلے میں ایک ڈاکیومنٹری کا ہم نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے جس میں ان حالات کو ہم نے بیان کرنے کے کوشش کی ہے اور حقائق آپ کے سامنے ظاہرے کے ہم نے ترجمہ اس کا کیا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے کہ بیانی انداز کے علاوہ ان کے اپنے تاثرات بھی قائم ہیں آئیے ہم اس ڈاکیومنٹری کو دیکھتے ہیں یہ ہے داستان جنگ جنگ جو انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں کرتی تباہی سب پر لاتی ہے یہ اس علاقے کا منظر ہے جو سیدہ زینب کے نام سے موصوم ہے اس لیے کہ یہ مزار عقیلہ بنی حاشم شہزادی زینب کے چاروں طرف بسا ہوا ہے یہ ہے سیدہ زینب کے علاقہ جو دمشق کے جنوب میں ائرپورٹ روڈ کے ساتھ تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے دمشق ائرپورٹ تقریباً انیس بیس کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع ہے مزار سیدہ زینب کے ساتھ دروازے کے علاوہ تمام دروازے مقبول ہیں ظاہرین اسی ایک دروازے سے آتے جاتے ہیں یہاں ہر چیز صحیح و سلامت ہے بلکل اپنی اصلی حالت میں لیکن اگر آس پاس کے گلی کوچوں اور چوراہوں سے گزرتے ہوئے جنگ کے اثرات اپنی پوری تباہی کے ساتھ نظر آتے ہیں یہاں سوائے دکھ درد کے ماحول کے کچھ نہیں بچا جنگ نے ہر موجود کے چہرے پر اپنے خونچکا اثرات چھوڑے ہیں کوئی دیوار کوئی چھت کوئی سڑک سلامت نہیں ہے ہر طرف گولیوں کے نشان راکٹ لانچرز اور بم کے گڑھے ہیں گلیوں سے گزرتے ہوئے بچوں کی قلقاریوں اور قیقہے کے ساتھ وقفے وقفے سے گولیوں کی تتڑاہت سنائی دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے سنناٹا چھا جاتا ہے پھر ایک دو زوردار دھماکے اور ہر چیز لرز ہوتی ہے اور پھر وہی معمول زندگی اگر بچوں سے بات کریں تو اپنی مسئبتوں کا ذکر یہ ایسے کرتے ہیں جیسے کسی قصہ کہانی کی کتاب کا ایک ورق پڑھ رہے ہو ان کے شہرے پر جو غمددہ سکون اور ٹھائراؤ ہے وہ بھی مثال ہے ہر طرف بارود اور موت کی بو پھیلی ہوئی ہے اور اب یہ بچے اس بو سے عاشنا ہو چلے ہیں یہ سب اثر ہے اس عقیلہ بنی حاشم کی پاک ذات کا جس نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد کربلا سے مسئبتوں کے پہاڑ اپنے کاندے پر اٹھائے اور بے مثال سبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا یہ اسی عقیلہ بنی حاشم کی محبت اور درس سبر ہے جو اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں ایک روح کی طرح حلول کر گئی ہے اور وہ ایک مضبوط پہاڑ کی مانند اپنے قدم جمع ہوئے کہتے ہیں ہم اپنی جگہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے جنہ مسائد حالات میں یہاں کی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے بدتر حال بھلا کیا ہوگا اس نے بہت سے باسیوں کو فرار پر مجبور کر دیا ہے آپ سنیں گے واقعات پمباری اور دھماکوں کے گھروں اور دکانوں کی بربادی اور جلنے کے لوگوں کے اور بالخصوص نوجوانوں کے اغواہ ہو جانے کی خبریں اور پھر ان میں سے کچھ کہ موت کی خبر آنے کی مگر حیرت ہوتی ہے کہ وہ یہ واقعات ایسے سناتے ہیں جسے کوئی معمولی بات کا تذکرہ کر رہے ہوں یہ ہے داستان منطقہ سعیدہ زینب میں رہنے والوں کی اس میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو خوف اور حالہ سے ڈر کر گھٹنے ٹیکنے کی ہر بوڑھا بچہ اور جوان ہر ایک کی زبان پر وہی جملہ ہم اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہٹیں گے ان کے ارادے اور عظم ایک چٹان کی طرح مضبوط ہیں سعیدہ زینب سے نکل کر آس پاس کے علاقوں میں اور آبادیوں تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے سارے راستے بند ہیں صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے وہ ہے دمشق ائرپورٹ روڈ کا راستہ یہ واحد راستہ ہے جو اسلاقے میں رہنے والوں کا واحد ذریعہ حیات ہے آس پاس کے دوسرے راستے یوں گل کے اقواہ ہونے اور نشانہ باز بندوق بردار دہشت گردوں کی گولیوں کی وجہ سے ویران ہو گئے ہیں سارے راستے بند ہو گئے ہیں جگہ جگہ شامی فوج نے تفتیش کیلئے چیک پوائنٹ بنا رکھے ہیں پہلے چیک پوائنٹ پر پہنچے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شامی فوج کے جوان کس بیجگری اور بہادری سے دن رات اس جگہ پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں یہ انہی کی وفاداری اور بہادری ہے کہ دن رات بغیر کسی آرام کے اپنے ہم وطوروں کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں پہلے چیک پوائنٹ سے آگے جائیں تو چند سو میٹر کے فاسدے پر جنگی نقطہ نگاہ سے ایک محفوظ اور اہم مقام سے ایک باق کے آر میں چھپے ہوئے اور امارتوں میں چھپے ہوئے نشانہ باز گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں یہ سنائپرز آگے جانے والی گاریوں کو نشانہ بناتے ہیں ہم پہلے چیک پوائنٹ پر پہنچیں تو فوجی جوان نے ہمیں بتایا یہ سامنے سعیدہ جانب کی حدود ہے یہ سامنے تیسرا پل ہے تیسرے اور چوتھے پل کے درمیان تقریباً تین سو میٹر کے فاسدے پر جریفام شیبہ ہے اور وہاں سے تقریباً چار سو میٹر کے فاسدے پر ترکمان کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور وہاں پر چند نشانے باز چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے گھات لگائے اس فارم کی درختوں کے آر میں بیٹھے ہیں پوچھنے پہ کہ وہ کون ہیں کہا گیا کہ سنائپرز ہیں فوجی نے کہا وہ دہشتگرد ہیں ہر گزرنے والی گاڑی پر چاہے فوجی گاڑی ہو یا شہری وہ ہر ایک پر فائرنگ کرتے ہیں پوچھا تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جواب ملا ہمارا کام یہ ہے کہ ہر آنے جانے والی گاڑی کی تفتیش کریں کہ کسی گاڑی کو ادھر نہ جانے دیں اور ہر صورت میں ایپورٹ روڈ کو جانے والے راستے کو کھلا رکھیں اور زخمی ہونے والوں کو فوراں اٹھائیں اور تو بھی امداد کے مرکز تک پہنچا دیں اسے فوجی کہتے ہیں یہ باہر سے آہوے دہشتگرد ہمارے وطن کو گروہوں اور فرقوں میں بانٹ رہے ہیں ہم ایسی کوئی فکر نہیں رکھتے ہمارے لیے سب کی حفاظت کرنا مقدم ہے شامی ہو یا غیر شامی یہ سب ہماری امان میں ہیں یہ فوجی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے جوان ہیں جو کسی چیز سے نہیں ڈرتے نہ سنائپر سے نہ میزائر لوکٹ لانچر سے اور نہ آر پی جی وغیرہ سے جب سعیدہ جنب میں داخل ہوں تو ماحول بدل جاتا ہے سالک پر چہل پہل ہے خال خال فوجی جوان لوگوں کے دربیان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں تبھی چوبیس گھنٹے چہل پہل رہتی تھی اور بازار دن رات کھلے رہتے تھے تقریباً دو ملین کے لگ بھگ ظاہرین اور سیاہ یہاں آتے تھے اور دکانیں سامان سے بھری ہوتی تھی داخلی اور خارجی راستوں پر فوجی جوان بیٹھے ہیں ہر گلی پر رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کر دئیے گئے ہیں بالخصوص وہ راستے جو حرم شریف شہید زینب کو جاتے ہیں وہاں فوجی جوان کڑی ندا رکھتے ہیں ہر گلی کے مور پر دروازوں پر دیواروں پر شہیدوں اور اقوی شدہ جوانوں کے تصویریں کے ناموں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں لوگ آ جا رہے ہیں اس چوراہے کا نام لوگوں نے چوک حجیرہ سے بدل کر چوک شہدہ رکھ دیا ہے بہت کمیں مارتیں اور دکانیں ایسے ہیں جو سلامت ہیں دیواریں گولیوں سے چھلنی ہیں چھتیں جھکی بھی ہیں جو سلامت ہے وہاں سے بے چاہن آنکھیں ہیں جو سوتی نہیں وہاں جانے والوں کو جاجتی رہتی ہیں یہ وہ میدان ہے جہاں سے عراق کے لئے گاڑیاں چلتی تھی آج یہ جگہ بیران ہے نہ کوئی آتا ہے اور نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی سامان اور نہ معلومتاں دکانوں کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں یا کھلے چھوڑ دیئے گئے ہیں شاید یہ اپنے مالکوں کے انتظار میں ہیں شاید وہ کبھی لوٹ آئیں یہ علاقہ باہر چائے میں پناہ کے جنوں سے بھرا ہوا ہے عجیب بات یہ ہے وہی چاہل پہل ہے جیسے خانہ جنگی شروع ہونے سے پہلے تھی رات گئے تک وہی گہمہ گہمی ہے صبح سویرے بازار کھل جاتے ہیں اور رات گئے تک کھلے رہتے ہیں یہ بہمن کلنک کا علاقہ ہے وہی رونق ہے خواتین اپنے ضروریات کی چیزیں خریدانی کرتی نظر آتی ہیں مرد حضرات اپنے کام میں مشغول نظر آتے ہیں اور بچے اپنے کھیل خود میں مشغول ہیں یہاں ہر شخص ایک دوسر سے واقف نظر آتا ہے جو صاحب کہتے ہیں کھلہ کا شکر ہے ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے اور یہ سب ہمارے فوجی نوجوانوں کی بدورت ہیں ہر چیز موجود ہے الحمدللہ صاحب کہتے ہیں یہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا وطن شام سب سے زیادہ طاقت پر تھا لیکن اب مسلح داشت گردوں کی سبب جو باہر سے آئے ہیں ہر چیز اُلٹ پلٹ کر رہے گئی ہے ہم اپنی زندگی سے راضی تھے کبھی یہاں روٹی کا پیکٹ پندر لے رہے جاں ملتا تھا یہ صاحب کہتے ہیں اب بہت سے پناہ گزی یہاں رہتے ہیں تباہ سیدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں رہتے ہیں باہر وقت دار رہے ہیں خاتور فرماتی ہے ہمیں صرف رہنے کے لئے جگہ چاہیے امان چاہیے یہ کہتے ہیں یہاں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں میرے پاس روٹی ہے تو اپنے پروچے کو دیتا ہوں اس کے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے دیتا ہے ہم سب مل کر بانٹ کر ایک دوسرے کی مدد کر کے گزارہ کر رہے ہیں شکر ہے خدا کا ضروریات زندگی ہر چیز اس وقت دمشہ آتی ہے اور سب اسی پر گزارہ کر رہے ہیں روٹی اور گیس کی فراہمی کی ذمہ داری حکومت نے رکھی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سب سے بڑی مصیبت ان کے لئے یہ ہوگی کہ اگر ائرپورٹ کا راستہ بند ہو جائے کیونکہ اسی راستے سے ہر چیز آتی ہے اگر یہ بند ہو جائے تو تقریباً یہاں کا گلہ گھل جائے گا اگر تھوڑی دیر کے لئے بھی بند ہو جائے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں یہ لوگ ایک حسار میں گھرے ہوئے ہیں یہ خاتون کہتی ہے سب سے زیادہ مشکل روٹی اور گیس کی ہے میرے گھر میں تین ماہ سے گیس نہیں ہے کل صبح میں چھے بجے سے پہنے ایک بجے تک دو پہر تنور پر کھڑی رہی مگر میرا نمبر نہیں آیا مجھے کچھ نہیں میاں یہ صاحب کہتے ہیں ہر چیز کم مقدار میں ہے جیسے بچوں کا دودھ روٹی پانی کچھ تو ملے یقنی طور پر بچوں کا دودھ روٹی وغیرہ یہ کہتے ہیں اگر ائرپورٹ کا رستہ بند ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا پھل سبجیاں وغیرہ نہ کچھ اور بازار خالی ہیں دکانیں بند ہیں بڑی مشکل سے روٹی کا پیکٹ پچھتر لیرے کا ملتا ہے وہ بھی اگر محصر آجائے تو نہ گیس ہے نہ پانی ہے تھی چیز کی زمانت نہیں ہے اس جنگ کی وجہ سے سب کچھ بند ہے سب زیادہ قلت دماؤں اور حبزان صحت کی چیزوں کی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے اگر راستہ بند نہ ہو تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی خدا کا شکر ہے تباہ خانیوں اور فارمیسیاں تقریباً بند پڑے ہیں دماؤں کی تمیہیں سپلائی نہیں آ رہی ہے ایک فقط بہمن کلینک ہے اور اصدر ہاسپٹل جو کام کر رہے ہیں زیادہ تر طبیب و جرہ وغیرہ یہاں سے جا چکے ہیں اور جو ہے وہ حد تل امکان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اصدر ہاسپٹل اور بہمن کلینک جو کہ ایک سپیشلسٹ کے نیک تھا اس وقت میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں پہ سپیشلائز متعدی مریضوں کا بھی ٹرگ ایڈرز کا علاج ہوتا تھا اور یہ ایک سپیشلائز کلینک تھا لیکن آج کل جنگ سے آئے بھی زخمیوں اور گریدی امارتوں سے نکالے ہوئے زخمی عورتیں بچے شگر کے مریض وغیرہ ہر خسن کے مریض آتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آج کل جنگ سے آئے ہوئے زخمیوں اور گریدی امارتوں سے نکالے ہوئے زخمی عورتیں بچے شگر کے مریض وغیرہ سب یہاں آتے ہیں اس وقت ہمارے پاس تقریباً چار سو مریض ہیں مشکل یہ ہے کہ اس ناکا بندی کے وجہ سے نرسے اور ڈاکٹر اور جرہ آنے جانے کے مسئلہ ہے اور دواؤں اور دوسری تپیز ویڈیات کی چیزوں کی سپلائی کا مسئلہ بھی ہے اور اگر یہ حصار و ناکا بندی نہ ہو تو ہمارے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہر چیز میسر ہے موسیقی مختلف نہیں ہے یہ دونوں ادارے یک جان دو قالب ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حالت ہی ہے حالت ہی ہے کہ ہر ڈاکٹر ہر طرح کے کام کے لئے حاضر ہے بچوں ڈاکٹر بطور سرجن کام کر رہا ہے حجیوں کا ڈاکٹر زخیوں کا علاج کر رہا ہے آس صاحب کا ڈاکٹر بچوں کا علاج کر رہا ہے جرہ اور سپیشلس سرجن امرجنسی اور کیجویلٹی خدمات ادا کر رہے ہیں عورتوں کے ڈاکٹر جنرل پیٹیشن کا کام کر رہے ہیں رہا مسئلہ دواؤں کا تو انسلون کی سپلائی ذرا مشکل ہے جو چیز بھی جس قیمت میں ملتی ہے ہم خرید لیتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں یہ اب کبھی سپلائی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی ہمیں تو اپنا کام جانی رکھنا ہے سب سے بڑی مشکل خون کی سپلائی کی حالت ہی ہے کہ ادھر سے ہم خون لیتے ہیں تازہ ادھر فوراں کسی مریض کو چلا لیتے ہیں کیا کریں ٹاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے کوشش ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو ہر طرح سے طبیع انداد بلوقت ضرورت مہیا کریں صدر اسوطال یہ کام صرف اور صرف ایک دینی فریضہ سمجھ کر بلہ تفریق رنگ و ملت و فرق و مذہب کر رہا ہے ہم ہر ایک کے علاج مفت کر رہے ہیں آس پاس کے علاقوں سے آئے بھی مجموعی اور جنگی زخمیوں کو بھی فوراں طبیع انداد جی جا رہی ہے اور یہ سب کام امسانی ہمدردی کے تحت ہو رہا ہے یہ اسپطال بڑی کابشوں سے دباؤں اور دوسری طبیع انداد کی لزومات حاصل کر رہا ہیں لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی عمارت تباہ ہو جاتی ہے اور ملوے کا ڈھیر بن جاتی ہے تو یہ ایک دم بہت سے زخمی اور شدید مجروح آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ مشکل تھی کہ طبیع اور جراح لیکن اب آہستہ آہستہ ہماری مستثل کابشوں سے آنا شروع ہو گئے ہیں اب وہ اپنی جان کو خطوے میں ڈال کر بھی اپنے وطن کے خدمت اور اپنے پیشے کا ادبار سے عصار کا جدبہ رکھتے ہوئے بیلوس خدمت کے لئے آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے مشکل صرف ڈاکٹر سجن اور رسوں تک نہیں ہے دوائیں مرم پٹی کا سامان خون کی سپلائی وغیرہ بیدی کی قلت چینلیٹر کی ڈیزل کی سپلائی اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو بہت سے نازو کالات اور مشینیں کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنی کوشش سے دوبارہ مہیا کرتے ہیں ان کو چلاتے ہیں راکٹ اور موموں کے دھماکے سے زیادہ تششیشیں ٹوٹ جاتے ہیں مشینیں خراب ہو جاتے ہیں ہم اپنے دینی مذہبی اور وطنی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں گے جب تک کہ ممکن ہے جب تک ہماری طاقت اجازت دے گی ہم کام کرتے رہیں گے ہم کیسے اپنی شہیدوں بے گناہ مرنے والوں عورتوں اور بچوں کو بھول جائیں یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم خدمت کرتے رہیں ان دھماکوں کی لذش ہمیں اپنے کام سے نہیں روک سکتی جب تک ہمارے جان میں جان ہے ہمارے بیس میں جو کچھ بھی ہے ہم کرتے رہیں گے میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جنگی کے تسلسل کو کوئی نہیں روک سکتا یہ ہزتے کھیلتے بچے سب کچھ لیتے ہیں محسوس کرتے ہیں یہ کتابوں کے بستے کے ساتھ اپنے ساتھ گزرے میں واقعات کی داستانے ساتھ لیے پھرتے ہیں کمشتہ بھائی آقوں کے سامنے شہید کی باپ بھائی چچا بہنے مائے انہیں سب کچھ یاد ہے مگر اس طرح کہ انہوں نے اپنے زندگی کو جانی رکھا ہے اور اپنے عزیزوں کے قتل باپ چچا اور بھائی کی شہادت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کتاب سے کوئی قصہ پڑھ رہا ہے ان واقعات نے ان کی آزادی چھین لی ہے مگر پھر بھی اپنے زندگی معمول دمراہ پر گزار رہے ہیں ہاں ان حالات کی باتوں سے ان کی عمر کئی سال زیادہ دکھائی دیتی ہے ہم نے ان بچوں سے پوچھا تو یہ یوں بولی ہے یہ بچہ کہتا ہے آزادی کی فوج میرے گھر میں گھسے میرے دادا کو پکڑتے لے گئے اور میرے چچا کو پکڑ کے لے گئے میں پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہتا ہے کہ نہیں یہ تو عام بات ہے ہمیں اب اس کی عادت ہو گئی ہے ہاتھ ایک اکر میزائل گرتا ہے یہ بم پھٹتا ہے پھر بھی ہم نہیں گرتے پوچھا کون ہی میزائل پھیکتا ہے یش الحر بچہ جی پوچھا کیا تم درتی ہو کہتی ہے نہیں میں نہیں درتی کیا تم مدر سے جاتی ہو ہاں میں جاتی ہو سوال کیا کیا تم میں سے کسی کو اغوا کر کے لے گئے جواب ملا ہاں ہمارے تین ساتھیوں کو یہاں سے پکڑ کر لے گئے چچا کہتا ہے میرے خالداد بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور بہت سے رقم تقریباً تین ملین اور بہت سے مجیوں بھی لے گئے سوال کیا کیا تم مدر سے جاتے ہو ہاں کہاں ہے تمہارا مدر سے وہ سامنے شہر مدارس پر وہ وہاں وہاں پر بھی میزائل گرتے ہیں اور وہاں ہمارے مدر سے میں بھی آئے تھے بڑی بڑی بندوقیں لے کر پھر بچے نعرہ لگاتے ہیں خدا ہماری فوج کو سلامت رکھیں ہم ڈھننے والے نہیں ہیں یہاں سیدہ زینب میں وقت جیسے تیسے گزر رہا ہے یہیں قریب میں شامی فوج نے یہاں کے دفاع کے لیے ایک بڑی لڑائی لڑی ہے اور اس علاقے کو نسبتاً محفوظ کر لیا ہے یہاں پر دوسرے تباہ شدہ علاقوں سے بہت سے لوگ حضرت کر کے آگئے ہیں جب ان کے گھر جلا دیئے گئے اور مسلح دشدد ان کے علاقوں میں گھسائے تو ان کے لیے سیدہ زینب اور خوب و جوار کا علاقہ یہ جائے امان ثابت ہوا اور یہ یہاں کے آس پاس کے علاقوں سے شامی فوج نے بڑی مضاہمت کر کے دشدددوں کو پھڑایا ہے سیدہ زینب کے آس پاس کا علاقہ ان کی پرہ گاہ ہے یہ لوگ کے لیے یہ علاقہ عمر کا دہوارہ بن گیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم عدلب سے آئے ہوئے مہاجریں ہمارے گھروں کو لوٹ کا جلا دیا گیا پھر ہم یہاں آگئے ہمارے لئے یہاں پر گھر کا انظام کر دیا گیا ہے وہ خدا کا شکر ہے کہ ہم آمان سے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ علم جو یہاں کے منتظم ہیں کہتے ہیں یہاں سیدہ جنب کے علاقہ اور بقیہ اس پاس کے تمام علاقے ہمارے اختیار میں ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ سب کو بلہ تغفریخ مذہب و ملت شیعہ سنوی مسلم مسیح سب کو یک سا امداد پہنچا جائے گھر بار کھانے پینے کا سامان اور دوسرے لوازمات زندگی ہم سب میں برابر تقسیم کرتے ہیں سیدہ جنب میں نو تنظیمیں کارن کر رہی ہیں جو یہاں پر لوگوں کو گھر سامان وغیرہ کھانے پینے طبیع امداد وغیرہ اور مہانہ خرچ ہر خاندان کے لئے بلہ تفریق مہیا کرتے ہیں اور یہ سب کچھ امداد کی طور پر کیا جا رہا ہے یہ علم فرماتے ہیں کھانے پینے کے اشیاء کی تقسیم آدلانہ طور پر ہوتی ہے یہاں دو اور تنظیمیں کام کریں جن میں ایک شامی حلال احمر ہے اور ایک مکتب امداد یہاں شیعہ سنی شامی غیر شامی فلسطینی اور جو کوئی بھی قوم و ملت کے لوگ یہاں پناہ دی ہوئے ہیں ہر ایک کو ہر چیز ہم مسابی تقسیم کرتے ہیں بعض اوقات تازہ پھلوں کے قلیت ہو جاتی ہیں لیکن سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا جب موشکل وقت آتا ہے تو سب کے لئے اچھا وقت آتا ہے تو سب کے لئے برابر ہیں نشیعہ نسنی شامی غیر شامی سب ایک کشتی کے سوا ہیں عدل و انصاف ہمارا پیمانہ ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں یہ سب لوگ یہاں پہ دہشتگردوں سے بھاگ کا پناہ لینے آئے ہیں اس لئے یہاں سب برابر ہیں یہ سب بھائیوں کی طرح ہیں یہ خاتون کہتے ہیں خدا کا شکر ہے یہاں پہ عدل و انصاف ہے سب پناہ لینے ہیں کوئی یہاں مال و دولت دے کر نہیں آیا سب اپنی جان بچا کر یہاں پہنچیں نہ مال و مطا نہ کوئی اور چیز صرف تن کے قبلوں میں لیکن الحمدللہ یہاں پر جیسے ایک خدا کے بنائے میں بھائیوں کے طرح سب رہ رہے ہیں نوا داروں زخیوں کا علاج اور دوسرے مسائل سب کی برابر ہمارے وقت آدرسی ہو رہی ہے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے لئے یہ جائے پناہ ہے یہاں کی امنادی تنظیموں نے تمام ہوتل وغیرہ اپنے اختیار میں لے کر خاص کر حرم متحر کے مشرق میں جتنے ہوتل وغیرہ ہیں انہیں مہاجرین کو بس آیا گیا ہے وہ ہر طریقے سے دیکبال ہو رہی ہے یہاں کے بعض مشہور ہوتل جہاں کبھی زائلین اور سائیات تھیرتے تھے اپنا گزینوں کے لئے گھر کا کام دے رہے ہیں یہ خوف اور دہشت کے مارے میں لوگ اپنے لٹے ہوئے اور تباہ شدہ و جلح بے گھروں سے بھاگ کر یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں یہ خاتون کہتی ہے ہم دورا سے آئے ہیں نیر ماہ پہلے مسلح افراد ہمارے گھر میں گھسائے ہمیں مارا پیتا لوٹ کا گھر کو آگ لگا دے اسی خاتون کہتی ہے میرے بیٹے کو راستے میں شہید کر دیا ہم مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں میرے گھر کو لوٹ کا جلا دیا لیکن خدا کا شکر ہے اب ہم اس ہورٹل میں ٹھائرے ہوئے ہیں الحمدللہ سب خیریت گھروں سے بھاگتے ہوئے لوگوں کو روک روک کر کاغذات دیکھ کر کسی کو مذہب کی بنیاد پر کسی کو سیاسی بنیاد پر کسی کو مال کی بنیاد پر اور کسی کو ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں بورے جوان حتیٰ کے بچوں اور عورتوں کو بھی دہشگت پکڑ لیتے ہیں یہاں پر ہر ایک کی نگاہیں اس انتظار میں راہ تک رہی ہے کہ شاید ان کے بچھڑے ہوئے لوگ بیٹی بھائی وغیرہ لوٹ کر آجائے تزید من حمومی اہالی سیدہ زینب وطبقیہم مترقبین طوال الوقت فی انتظار عودتی ابن او اخن او ابن مخطوف قد لا یعود یوماً یہ صاحب کہتے ہیں رات کی تین بجے میری زندگی کی بدترین رات میرے گھر میں درشت گھر موسائے مارا پیٹا مجھے اور میرے بیٹے کو پکڑ کر لے چلے راستے بھر دھمگاتے رہے اور پھر ایک جگہ ہمارے قتل کا ارادہ کیا میری آنکھیں بند ہو گئی گولیاں چلی پھر میں زمین پر گر پلا اور جب میری آنکھیں کھلی تو دھوننے کے بعد میرے سامنے میرے بیٹے کی لاش پڑی تھی مصلہ افراد میرے گھر میں گھسائے اور مارا پیٹ کے بعد میرے تین بیٹوں کو پکڑ کر لے گئے پھر ہمیں کال کر نے کہا کہ ایک بڑی رقم لے کر آئے اور بیٹوں کو لے گئے میرے بھتی جو چند لوگ ایک مزدہ بین میں بیٹھ کر زملکا کے علاقے میں گیا وہ وہاں سے ہمیں ایک اور جگہ لے گیا پھر ہمیں پانچ یا چھ دن کے لیے گوٹ کر لیا پھر ہماری گاڑی چھین لی ڈیر بیڈر کی رقم بھی چھین لی اور میرے بھتی جو پکڑ لیا پھر مجھے اور میرے ایک بیٹے کو چھوڑ دیا ابھی تک پکیا کو نہیں چھوڑا کبھی یہاں بلاتے ہیں کبھی ہاں اب سات مار گزر گئے ہیں پتہ نہیں خدا جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں پاس پاس کے علاقے سے دہشتگل روزانہ راکٹ اور مزائل سے حملہ کرتے ہیں سہیدہ زینب کے علاقے میں مارتے اور قبرستان اس کے غمازی کرتے ہیں تو رضیوار آہو بکا کرتے ہیں اور قبروں پر لوگ آہو بکا کرتے ہیں حتیٰ کہ قبریں بھی ان حملوں سے محفوظ نہیں اس واللہ افراد مسلسل حملے کرتے رہتے ہیں اور نورتوں کا خیال ہے نہ بچوں کا جو بھی ان کے نشانے پر آ جائے اس کو گولی مار دیتے ہیں سہیدہ زینب کے لوگوں کے مطابق روزانہ ان کے گھر برپاد اور ان کے وہیں بیچائے ہو جاتی ہیں تقریباً گیارہ بارہ بجے دن کو ایک نوجوان یہاں فارم اچھی کی دکان پر جا رہا تھا نشانہ بن گیا اور موت کی باری میں چلا گیا دیکھ رہی ہر چیز برباد ہو گئی ہمیں زندگی اس طرح گزارتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک اور نوجوان یہاں بیٹھا تھا وہ بھی روک نشانہ بن گیا کچھ پتہ نہیں کب اور کون نشانہ بن جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمانے بادا ہے جا رہے کلی ہنگا اور ہم بیجلاسے ہمیں گزارتے ہیں ہم کل شاہ مزاو فینا نحن مستحیل انو نترک المحلات محلات ضد مفتوحة والحیات ضد مستمرة وما حدا رہے اثر علينا نیائیا ابدا یا یعود الفضل فی الامان اللذی تعیشه احیاء السید زینب الى المقاتلین المتطوعین المرابطین لیل نهار یہاں کے لوگ فوجی جمالی کی حفاظت اور جابانجلی کی وجہ سے امن ومان میں ہیں مسلح دشدگرد عدلب حلب اور درعا سے آئے ہیں ان میں مذہبی جنونی شامی عراقی اور مختلف ملکوں کے لوگ شامل ہیں اور اس علاقے پر ہر طرف سے اپنے جدید اسلحے کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں نئی ان کے افراد میں کبھی ہوتی ہے اور نئی ان کے جدید اسلحے کی سپلائی ہیں یہ مسلح دشدگرد عدلب حلب اور درعا سے آئے ہیں ان میں مذہبی جنونی شامی عراقی اور مختلف ملکوں سے آئے ہیں اور اس علاقے پر ہر طرف سے جدید اصلاح کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں نئی افراد میں کمی ہوتی نظر آتی ہے اور نئی جدید اصلاح کے سپلائی میں شامی فوج کے جوان دنوات مستقل اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور ہر ممکن کوشش سے جوہ مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور اس علاقے کا دفاع کر رہے ہیں اس علاقے سعیدہ زینب کے چار طرف کسی نے کسی امارتی چھت پر کسی افریقی سے اور کہیں دور در خون پر آرچہ نشانہ باز لیشتگرد گھاٹ لگائے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں وقتاً فوقتاً لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں مار رہے ہیں یہ فوجی کہتے ہیں وہ سامنے ایک نشانہ باز گھاٹ لگائے بیٹھا تھا وہ وہاں اوپر ہم نے اس کو وقت سے گرالی ہے اور یہ یہاں بھی یہاں بھی ایک تھا شکر خدا ہے ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا الحمدللہ ہمارے جوان بڑی بہادریوں میں جوانی سے مقابلہ کر رہے ہیں ہم نے پوچھا یہ سڑک کون سی ہے یہ شاعر عام ہے شاعر سیدہ جانب اچھا آپ کا کنٹرول کہاں تک ہے یہ ہمارا کنٹرول وہ وہاں تک ہے وہ جہاں وہ بیکتا درخت ہے اچھا یہ کون سی شاعر ہے یہ شاعر حجیرہ ہے وہ اٹھے ہاتھ پر سبجی بازار ہے اور وہاں تک ہمارے جوان موجود ہے اور یہ شاعر فائز ہے سیدھے ہاتھ پر اس طرف وہاں تک ہمارے جوان پھیلے ہیں تقریباً سو بھی کرتا ہی ہمارے جوان دفاع کر رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جوان بڑی وفاداری سے بڑا فائز رہے ہیں اور مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں سوء الخضراء بعد سوء الخضراء على جہتا الیسار اللہ عنہ على جہتا الیمین بعد شبابنا تقریب مئت متر اسم شارع فائز منصور فهم مجمعین انتو بشارع فائز منصور بڑا مبتداد هذا الشارع على الیسار شبابنا موجودة اللہ بآخر الطريق على الیسار هذا لہن شبابنا بڑا موجودين ومسيطرین على الوضع جوه وبالمخيم الفلسطينيين موجودين شبابنا یہ قبستان ایک آبادی کی طرح ہے یہاں پر عصام شہید ہوا یہ حمزہ ہے یہ علی حسین یہ احمد اور یہ فاتحہ پڑھنے والے اور یہ ان کے پڑوسی چھوٹے بڑے جوان بڑھے ہر عمر کے لوگ شہید ہو کر یہاں دفن ہوئے ہیں یہاں پر ایمان تازہ ہوتا ہے یہاں روحوں کا اجتماع ہوتا ہے اور یہاں بھی صرف ایک ہی پیغام ہے یہ شہدہ اور کی روحیں ہمیں دیتی ہیں اور وہ ہے ثابت قدمی اور عصار کا اور صبر کا وہی ایک جملہ وہی لازوال پیغام ہم اپنی جگہ پر ثابت خدم رہیں گے ہم ہرکس نہیں ہٹیں گے یہ سپائی کہتے ہیں میں حلب سے آیا ہوں اور یہ میرے رفیق اور ساتھی ہیں یہ میرے رشتہ دار ہیں اور ہم اپنے مطل کا دفاع کرتے رہیں جب تک ہم میں دم دم ہیں یہاں پر ہر طرف تباہی اور بربادی ہے ہر امارت منحدن ہر منزل جھکی ہوئی ہر دیوار شکستہ مگر ذرا آگے بڑھئے جب آگے بڑھتے ہیں تو جب سامنے یہاں بسیدہ زینب کے روزے کے میڈار پر ملعا پڑتی ہے تو یہ منظر گویا تبدیل ہو جاتا ہے جیسے ایک موزی الہی سے ہر طرح سے محفوظ امارتیں ساتھ ستی سڑکیں اس پورے حرم شریف کے آس پاس ہر چیز سلامت ہے حرم متحر پر کہیں بھی کسی بھی گولی کا نشان ہے کہ راکٹ لانچر کے میزائل کے کوئی آثار ہے اور یہ ایک موزی سے کم نہیں کہ حرم شریف اسی شان و شوقت سر اٹھائے کھڑا ہے حالانکہ چاروں سے کوشش اسی بات کی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے نشانہ ملائے جائے مگر یہ کربلا کی مجاہدہ کی آرام گاہ کربلا والوں کی طرح اسی استقامت سے اپنی جگہ پر موجود ہے اور ظاہرین اور محبان اہل بیت کے لیے مرکز حدایت و تجربی بنا ہوا ہے اور کربلا کی مجاہدہ کا عبادی پیغام کہ تم ہمارے ذکر کو مٹانا سکو گے اور ہماری حیات عبدی ہے ہمارا پیغام عبدی رہے گا یہ علیم فرماتے ہیں ہم کچھ دن وہ یہاں آئے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ آتے رہیں گے ہم اپنی شہدادی کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آئیں ہماری نمازیں مجالس دعائیں اور زیارات اسی طرح قائم رہیں گی انشاءاللہ ہمارے دل ہماری روحوں اور فکروں میں بھی اہل بیت السلام کی محبت اسی طرح اچھی بسی ہے ہمیں کوئی یہ روح سکتا یعنی یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا نماز باجمات وغیرہ یہ کہتے ہیں بلکل انشاءاللہ اسی طرح نماز باجمات مجالس محافظ زیارات دعائیں اسی طرح قائم رہیں گے انشاءاللہ یہ خاطر زیارہ فرماتی ہے یہ ہماری شہزادی کا مقام ہے یہ سید زینب صلی اللہ علیہہ کا روضہ ہے سلام ہو اس پر اور اس کی تحرامہ شہزادی کونے سید فاطر زیارہ صلی اللہ علیہہ پر یہ اسی کی شیئر دل بیٹی ہے اس نے طاقی یزید کو بھرے دربار میں للکار کر کہا تھا کہ تو کبھی ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا ہمارا ذکر ہمیشہ قائم رہے گا ہم اپنی شہزادی کے وفادار ہیں ہم اسی طرح اس مقام کا اہل بیت کا دفاع کرتے رہیں گے ہم اس کے ذکر کو قائم رکھیں گے ہماری شہزادی کی شجاعت ہم کو یہ طاقت دیتی ہے ہمارا سلام ہو ہماری شہزادی پر ہمارے جانے و قربان ہو ہماری شہزادی پر یہاں عقیل بنی حاشم صلی اللہ علیہہ کے مزار کے گمبت پر عبال فضل عباس سپہ سالان شاہ کربلہ کا علم اسی شان و شوقت سے لہران رہا ہے ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ سے تھا اور یہ عقیل بنی حاشم جسے واقع کرم اللہ کے بعد یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی اور حفاظت اپنے زمین لی تھی آج بھی اسی طرح سے کہ شہر بھی یتیموں اور بیواؤں اور غمدان لوگوں کا اپنی پناہ پر دیئے ہوئے ہیں آج بھی وہ یتیم پرور ہے وہ آج بھی زندہ ہے یہاں پر زمانہ عقیل بنی حاشم کے دروازے پر سجدریز ہے اور اس کے حرم کے دروازے غمدان لوگوں کے لیے اسی طرح کھلے ہوئے ہیں وَقَلْبُ زَيْنَبَ اَيْضًا لَكُلِّ مَلْهُوفٍ لِيُسَلِّمَ عَلَى الْعَقِيلَ وَيَبُثَّهَا بَعْضًا مِنْ اَشْوَاقِهِ یہاں سیدہ زینب کے باس اس امید میں ہے کہ کب وہ رشن صبحیں آئیں گے کب یہ ظلم و جور کی بھائنک رات تمام ہوگی کب یہ تاریکی چھٹے گی ان کا اشلحہ، ان کا صبر، ان کا ایمان و محبت تعلیم عید ہے و ان کا قلعہ سیدہ زینب کا روزہ ہے موسیقی